اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ڈاکٹر امداد فاروقی آپ کے ساتھ مارننگ کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں روزانہ کی بنیاد پہ چال منٹ کی وارک جو ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ پھر اس کے اندر تھوڑے تھوڑا اضافہ انشاءاللہ یہ سو دن کے اندر آپ کی زندگی کے اندر بہت مصبت تبدیلیاں لے کے آئے گا اور اثر میں مارننگ وارک تو ایک بہانہ ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اپنے دن کا وقت پہ آغاز کریں اور وقت کو زیادہ ہونے سے مچائیں اور اس کے ساتھ جتنے بھی مصبت ایکٹیوٹیز مصبت کام ممکن ہے وہ سبم کریں تو یہ مارننگ وارک کا جو سیشن ہے یہ ایک یاد دھیانی ہوتا ہے تاکہ آپ اپنی رات کو وقت پہ سویں سبو وقت پہ اٹھیں اور وقت پہ اٹھ کے اپنے دن کا آغاز ٹائم پہ کریں اور دو سے تین گھنٹے سبو جو عام طور پہ لیٹ اٹھنے کے سے ہم زندگی میں زیادہ کر دیتے ہیں اور بڑے موثر ہوتے ہیں وہ ہم اپنے کام میں لا سکیں سوچ بچار کر سکیں سوچ بچار کر سکیں اپنی فیزیکل فٹنس کو بیتر کر سکیں تو اسی جب فیزیکل فٹنس کے بات کرتے ہیں ورزش کرنے کی بات کرتے ہیں یہ پانچ منٹ کی جو گفتگو میں نے آپ سے کرنی ہوتی ہے یا مارننگ کی ایکسرسائز کی یاد دھیانی کرنی ہوتی ہے تو اسی کے دوران پانچ منٹ کافی ہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی اور حکمت کی کام کی زندگی میں تبدیلی لانے والی مصفت ایکٹیوٹی پیدا کرنے والی گفتگو یا پیغام مارننگ میسج جو ہے نا وہ آپ کو میں ڈلیور کر سکوں تو یہ ساری جو پروگرام سبو کا ڈائم میں کرتا ہوں اس کے لئے بقاعدہ ورکنگ کر کے سرچ کر کے اس پر اپنا مواğı و ع mari kanatہ کر کے ذہن تردیب دے کے پھر میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں اور اسال میں یہ جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ میری زندگی میں بھی تبدیلی کے لے کے آ رہا ہے اور جو میں اپنے لئے پسند کرتا ہوں وہ ہی میں آپ لوگوں کی پسند کرتا ہوں تو زندگی میں بہتری کا سفر وہ ہی سے شروع ہو جاتا ہے کہ جب آپ کسی کے لئے بہتر کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات بہتری لانا شروع کر دیتی ہے تو آج میں آپ کے موضوع کی طرف آنے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور واقعہ یہ ہے کہ جوتے بنانے والی ایک مغربی کمپنی نے افریقہ کی اندر جو ہے دو اپنے سیلزمنز کو بیجا کہ جی آپ لوگ افریقہ میں جائیں اور افریقہ میں جا کے ذرا سرچ کریں اور دیکھیں کہ وہاں کے ملکوں کی اندر جوتے ہم سیل کر سکتے یا نہیں کر سکتے تو دو ٹیمیں وہاں انہوں نے روانہ کی ٹیم اے اور ٹیم بی جب وہ ساؤتھ افریقہ یا افریقہ کے ملکوں میں گئے تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ تو جو ہے نا وہ جو لوگ رہتے ہیں وہ اتنے محاذب نہیں ہیں وہ اتنے زیادہ تعلیم یافتہ رہی ہیں وہاں تو کوئی جوتہ ہی نہیں پہنتا تو جوتے کا بزنس یا کاروبار ہم کیسے کر سکتے ہیں تو پہلے ٹیم نے یہ پیغام اپنے ادارے کو بیجا کہ یہاں کے لوگ پڑے لکھیں نہیں ہیں ننگے پہ رہتے ہیں اور جوتہ استعمال تو دور کی بات انہیں پتہ نہیں ہے کہ جوتہ ہوتا کیا ہے اور پھر جوتہ ہوتا کیا ہے اسے پہنے کی کیا ضرورت ہے انہیں یہ بھی نہیں ہم بتا سکے سمجھا سکتے تو لہٰذا افریقہ کے اندر جوتوں کا کاروبار کرنے کا کوئی سید نہیں ہے آپ یہاں پہ اپنے وسائل مت ضائع کریں اور یہاں پہ آپ اپنے آپ کو مشکل میں مٹ آنیں بلکل حالات ساز کرنے ہیں اس کی وجہ کسی اور ملک کا انتخاب کریں تو اسی طرح جو دوسری ٹیم تھی جب اس نے پیغام بیجا تو اس نے کہا کہ افریقہ کے اندر جوتوں کے کاروبار کرنے کا بہترین موقع ہے اس لیے کہ یہاں پہ کوئی ایک بندہ بھی جوتہ نہیں پہنتا ہمیں ان کو جوتہ پہننے کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے جوتے کی اہمیت بتانے کی ضرورت ہے تو ہر بندہ ہمارا گاہک ہے ہر بندہ ہمارا جوتہ خریدے گا تو جتنا اس ملک کے اندر ہمیں کاروبار بڑھانے کی ضرورت ہے وہ کہیں بھی دنیا میں نہیں ہے تو دیکھیں ایک ہی جگہ ہے ایک ہی صورتیال ہے اور دونوں کے سوچنے کا مختلف انداز ہے تو اصل میں جو ہماری سوچ ہوتی ہے یہ اگر مصمت ہے تو ہم مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی کوئی نہ کوئی بہتری کا پہلو نکالتے ہیں اور اپنی سوچوں کو اس بہتری کے پہلو کی طرف مرتکس کر کے بہتری کا عمل شروع کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرتے چلے جاتے ہیں اور اگر منفی سوچ ہمارے ذہن کے اندر زیادہ ہو تو ہمیں کبھی بھی زندگی میں حالات سازگار نہیں لیں گے کبھی لگے گا مہنگائی بہت زیادہ ہے کبھی لگے گا حکومت کی پولیسیاں صحیح نہیں ہیں کبھی لگے گا کہ پوری دنیا میں جناب اس وقت جناب کساد بزاری ہے ایکنومک کرائیسس ہے جناب بڑے حالات برے ہیں کاروبار رہی ہیں روزگار نہیں ہے نوکریاں نہیں ہیں کچھ نہیں ہو سکتا منفی 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 تو جو انسان ذہن میں سوچتا ہے یا اس کے ذہن میں جو خیالات خود ہی آتے جائے جاتے ہیں اگر وہ اسے کنٹرول نہیں کرتا تو وہ اس کی زندگی کو اس کے پورے دن کے اوپر اور اس کے پورے ہفتے کے اندر پورے مہینے کے اندر پورے سال پہ اثر انداز ہوتے ہیں اب یہاں پہ افریقہ کے محول اور اس کے اوپر دو لوگوں کا مختلف تجزیہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ سوچ کے دو انداز ہیں ایک مصفت انداز ہے اور ایک منفی انداز ہے مصفت انداز اپنانے سے آپ زندگی میں مصفت تبدیل مشکل میں پیش آ جائے گی تو یہاں پہ جو چیز میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ والی بات ہے کہ مصفت سوچیں اور یہی پہ ایک اور چیز جو میں ملکی حالات سے نظر آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ والی بات ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر خاص طور پر جو کاروبار کے حالات ہیں یا مشکل جو معاملات ہیں پیٹرول کے قیمت بڑھ گئی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے کاروبار کے مواقع اس طرح نہیں ہیں یا کم مواقع ہیں تو یہاں پہ بھی وہی والا محول ہے اس وقت کہ پاکستان کے محول میں زندہ رہنا روزگار کمانا کامیاب ہونا ناممکن ہے مشکل ہے یہ سوچ کا ایک انداز ہے دوسرا انداز یہ ہے کہ نہیں اس محول کے اندر بھی کام کرنے کے مواقع موجود ہیں اس محول کے اندر بھی جو انا ہم ترقی کر سکتے ہیں روزگار کمانا سکتے ہیں اپنے بچوں کو فریڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک اور پوائنٹ جو آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ پاکستان کے اگر حالات کو دیکھا جائے اور اپنے ذات کو دیکھا جائے تو ان میں سے کون سی چیز آپ کی اختیار کے اندر ہے کیا پاکستان میں خود آپ نے میں گائی کی ہے کیا پاکستان میں حکومت آپ نے میں نہیں ہے کیا پاکستان کے ساتھ ہونے والے جو معاملات اس میں براہ راست آپ انوالو ہیں تو اس کا جواب ہے کہ نہیں تو اصل میں یہ سارے آپ کا ایک سرکل آف کنسرن تشویش کے دائرے میں تو یہ باتیں ضرور آتی ہیں کہ ملکی حالات مناسب نہیں ہیں سازگار نہیں ہیں بہتر نہیں ہیں پرشانی والے ہیں یہ آپ کا سرکل آف کنسرن تشویش کے دائرہ ضرور ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں گے آپ کے ذہن میں یہ بات رہے گی مگر جو آپ کا ایکشن کا دائرہ ہے عمل کا دائرہ ہے سرکل آف ایکشن سرکل آف انفلینس کہ جس چیز پر آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں وہ ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات کی اندر آپ کس طریقے سے ایکشن لیتے ہیں اور کس طریقے سے اس صورتحال کی اندر آپ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے اور اپنی زندگی کو مصبت طریقے سے آگے لے جانے کے لیے اور دوسروں کی زندگی کو مصبت طریقے سے آگے لے جانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں جو لوگ سرکل آف انفلینس کے اوپر زور دیتے ہیں دائرہ کار یا دائرہ عمل یا عمل کا دائرہ جو ہے اس کے اوپر توجہ کرتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں وہ پھر زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو اپنی کوششیں کرتے ہیں اس کوشش سے پھر وہ آگے سے آگے سے آگے سے آگے سے آگے سے آگے چلتے چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ سرکل آف انفلینس میں جو میں چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلی بات صبح سے لے کے شام تک اپنا تلسیہ کریں کہ آپ اپنا وقت کن چیزوں میں گزارتے ہیں تو یاد رکھیں آپ اپنا وقت جو بے مقصد چیزوں میں گزار رہے ہیں موبائل انٹرنیٹ سرفنگ پہ گزار رہے ہیں اس وقت کو استعمال کریں اس وقت کو آپ استعمال کریں انکم جنریٹنگ اکٹیوٹیز جو بھی آپ کام کرتے ہیں آپ کو دکانداری کرتے ہیں ریڈی لگاتے ہیں نوکری کہیں کرتے ہیں کوئی دکان ہے جو بھی آپ کا کام ہے تو آپ اپنے اس وقت کو جو انٹرنیٹ پہ خاص طور پہ موبائل کے اندر فیس بوک اوپر نیچے کرتے ہیں ویڈیو یوٹیوب کو دیکھتے ہوئے ضائع کرتے ہیں وہ وقت آج سے بچانا شروع کریں اور اس وقت کو آپ اپنا مصبت طریقے سے استعمال کرنے کے لئے اور انکم روزگار پیدا کرنے کے لئے کمائی پیدا کرنے کے لئے استعمال کریں اس وقت مہنگائی کا مقابلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ بزار میں چلے جائیں تو بزار بری آپ کو ملیں گے آپ کسی کھانے پینے کی منڈی کی اندر چلے جائیں بزار کلابہ ہے جو فروڈ منڈی ہے سبزی منڈی ہے ہر جگہ آپ کو لگے گی کہ ہر جگہ وہاں پہ آپ لوگ موجود ہیں اور خریداری ہو رہی ہے اگر ملت میں مہنگائی اتنی ہے تو لوگ خریداری کیسے کر رہے ہیں تو جواب یہ ہے کہ اس وقت جس کے پاس انکم کے ذرائے ہیں جس کی آمدن بہتر ہے وہ اس مہنگائی کا بھی اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکتا ہے اور جس بندے کی آمدن کم ہے یا آمدن کے اندر امپروومنٹ نہیں آ رہی یقیناً وہ مہنگائی کی چکی میں زیادہ زور سے پیس رہا ہے تو مہنگائی آپ نے نہیں کی ہے یہ آپ کا circle of concern ضرور ہے لیکن اپنی آمدن مڑھانے کے لیے آپ نے اپنے وقت کو کیسے استعمال کرنا ہے آپ نے اپنے پیشے کو کیسے استعمال کرنا ہے آپ نے اپنے زندگی کی حضر چاہ رہا ہے وہ کون سے کام انکلوڈ کرنے ہیں کوئی نئی چیز ایسی کرنے ہیں جس کے ذریعے آپ کی آمدن بڑھنا شروع ہو جائے جائز اور حلال طریقے سے تو پھر آپ مہنگائی بھی کر سکیں گے اپنے لیے سیونگ بھی کر سکیں گے بچوں بھی کر سکیں گے تو آج کا جو core message ساری باتوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پہ توجہ دیں آپ اپنی ذات کو دیکھیں اپنے گھر کو دیکھیں آپ اپنی بچوں کی تربیت کو دیکھیں آپ اپنی زندگی کے صبح سے لے کے شام تک ہونے والے واقعات کو دیکھیں آپ اپنی صبح سے لے کے شام تک کرنے والے اکٹیوٹیز اس کو دیکھیں اور جہاں جہاں آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے جہاں جہاں آپ کی توجہ ضائع ہو رہی ہے جہاں جہاں آپ کی سوچ ضائع ہو رہی ہے اس ساری چیزوں کو اکٹھا کریں اور اکٹھا کرتے ہوئے آپ اپنی آمدن بڑھانے کے ذرائع پر توجہ دیجئے بے شمار مواقع موجود ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی انکم کو بڑھا سکتے ہیں اور انکم کو بڑھانے کے بعد آپ مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں مہنگائی ملکی سطح پر کم کرنا حکومت کا اور پالیشیوں کا کام ہے لیکن ان فراتی سطح پر آپ کی ذمہ داری ہے نا تو آج کا میسیج یہی ہے کہ آپ نے سرکل آف انفلنس اپنا دائرہ عمل یا دائرہ کار جس کے اوپر آپ کا اثر ہے اس پر توجہ دیں برپور فوکس کریں اس گھوڑے کی طرح جو ریس لگاتا ہے تو اس کی آنکھوں پر ایسا خوال چڑھا ہوتا ہے کہ وہ صرف آگے دیکھ رہا اپنی منزل کی طرف اپنے مقصد کی طرف دائرہ بائیں جو ڈیورشنز ہیں وہ آپ کو مشکل میں ڈالیں گی تکلیف میں ڈالیں گی پرابلم کریئٹ کریں گی آپ کی توجہ دب تقسیم ہوگی تو پھر آپ فرسٹریشن میں جائیں گے یار وہ یہ کر رہا ہے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ اتنا ترقی کر گیا میں کر رہا کمپیرزن انسان کو منفی کر دیتا ہے اور لے ڈوبتا ہے پریشان کر دیتا ہے دعا میں یاد رکھئے اپنا برپور خیال رکھئے سوچ کو مصبت رکھیں ہر حال میں جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے اس بات کے مستاق اور اپنے سرکل آف کنسرن سے کہیں زیادہ سرکل آف انفلینس کو بہتر کریں دعا میں یاد رکھئے خدا حافظ فی امان اللہ